یہ ہے وہ چہرہ سامنے کڑیو اوپر مو کرو بی بی حاج نہیں کر کے آئی کسی کا بچہ مارتے میں نہیں پتا تھا میں نے نہیں مارا ہے تم ساتھ ہی نا اس کی بجا سے میرے گھر میں سارا کچھ کرنے آئی کیا تم نے لگایا تھا نہیں لگایا اندیکشن اس کو کوئی یہ جھوٹ بول رہی تمہارے گھر میں کوئی کسی کو بلا کے قتل کر دے دوست بھی تمہاری ہو وہ بکری زبا ہوئی کی جس کا خون دھو رہی تھی وہاں پہ آج دونوں کو اپنی اپنی شناخت چھپانے کی پڑی ہے تاکہ آج یہاں سے نکلیں گے تو شاید کوئی اور بچہ مار ڈالیں گے پہلے بھی کسی کا بچہ ایسے لیا پھر اب یہ سب کچھ کیا ان کے لیے اب کیونکہ کہتے ہیں نا اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے جب پڑتی ہے نا تو بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ انہوں نے کیا بربریت ڈھائی ہے اور یہ وہ خدا کی لاتھی ہے جن پر پڑتی ہے کتنے ایسے سے جانتی تھی رفیہ بی بی کو رفیہ کو سال سے ایک سال سے جانتی تھی یہ جانتی تھی وہ حاملہ ہوئی ہے اس کی بیٹی بھی جانتی تھی کہ وہ حاملہ ہے میں تمہاری بات پوچھ رہی ہوں اس کی بیٹی کی طرف سے میں بات بھی آؤں گی دوست تمہاری کی رفیہ بی بی تم نے اس کی بیٹی کو بتایا کہ میرے جو نیبر ہے یا میری دوست ہے وہ حاملہ ہے نہیں وہ اس کو بتا تھا وہ یہی رہتی تھی ہمارے ساتھ کہا رہتی تھی ہمارے گھر میں آتی جاتی تھی اور اس کی بھی اس کے ساتھ دعا سلام دوستی تھی پھر اس نے مجھے کہا کہ آپی اینڈ ٹیم پہ کہا تھا پہلے اس نے بڑی جگہاں پہ بچے کی لیے کسی کبھی کسی کے ساتھ جا رہی ہیں تمہاری والدہ ساتھ گئی ایک دن ہسپیٹل میری والدہ کا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں نہیں وہ جانتی انس کو صرف یہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں کی رہائشی ہے کیا رہائشی ہے تو ان کی بیٹی نے مجھے کال کی تھی کہ آپی اس سے رفیہ سے پوچھو کہ مجھے بچہ دے دے میں نے کہا اس کو چھٹہ ماہ لگاوا ہے چھٹے ماہ کا بچے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے تمہیں نوے ماہ کے بچے کی ضرورت ہے تمہیں دنے شواہر سے بولا ہے کہ بچہ ہو گیا وے اور وہ رفیہ ویسے بھی بچہ نہیں دے گئی مینے کا بچہ مٹ گم کیا اللہ تھا اس کی بیٹی نے شاہر سے مجھے کہا تھا کہ آپی اس سے بات کرو کہ وہ پیسے لے لے و بچہ دے دے میں نے اسے کہا وہ نہیں دے گی اس کو چھ سال بعد اللہ نے اولاد دی ہے پہلے اس کی بیٹی چھ سال کی ہے اس نے کہا نہیں آپ بات کرو میں نے کہا نہیں مانے کی چھوڑ دو تو کہتی ہے کہ آپ ایسا کریں امی صبح آئی گی آپ امی کو کہنا اسے بات کر لے تو یہ آئی تھی میرے پاس صبح صبح سمان لے کر سارا کیونکہ اس سے پہلے کافی در پہلے ہماری سمان کی خرید و فروک کی بات ہوئی تھی کون سا زمان تھا یہ جو مٹی بغیرہ لے کر آئی تھی نا سات ہزار میں دینے کے لیے کونزی مٹی جس میں اس کی لاش لے کر گئی ہیں وہ سات ہزار میں دینے کی بات ہوئی تھی کس لیے کہ وہ مجھے بیچنا تھا سات ہزار میں یہ وہ دن صبح وہ لے کر آئی ہیں بیچ میں چھوڑی انہوں نے رکھی ہوئی تھی تالہ لگایا مجھے تالہ کھول کے انہوں نے چھوڑی نہیں دکھائی ہے مجھے بس اتنا کہا ہے کہ اس سے بلاؤں میں نے بات کرنی ہے کہ مجھے کرنے بھیجے میں نے اسے بلوایا ہے انہوں نے ہی میرا نام لیکے سے بلائیا اور وہ آئی اوپر ملنے پھر آگے کہتی ہے کہ آپ نے بلائیا ہے میں نے کہا ہاں جی میں نے اسے کہا موں کیوں سو جاو ہے تو کہتی ہے ویسے بڈڈ پیشر کا شاید مسئلہ ہے تو میں جا رہی ہوں ایسے بھی جا رہی ہوں بچی لینے جاؤں گی ساتھ چیک بھی کرواؤں گی اتنا کہہ کے وہ اٹھنے لگی انہوں نے جو شربت لائیں تھی نا وہ انہوں نے گلاس میں ڈال کے مجھے کہا آپ بھی پیلو وہ بھی پیلے میں پیتی نہیں ہوں میں نے پتا اسی کو دیا تھا اور وہ آدھا گلاس تھا پورا گلاس نہیں تھا شربت یہ خود لے کے آئی تھی ہاں جی کیوں بھائی شربت تم لے کے آئی تھی میں نہیں لے کے آئی تھی شربت میں ایدھن دیتا ہے گولیاں میں شربت کام سا تھا شربت میرا کلہ بنایا تھی اس میں بنایا تھا ملک شیک ہاں جی سی سی ٹی وی فٹج میں یہ کیا کیا لائی ہے سب نظر آئی یہ سب کچھ لے کر آئی تھی گرین کلہ کی چھوٹی بوتل میں جوس آیا تھا اسی پیٹی یہ بکسے کے اندر وہ مٹی کے اندر وہ جس میں مسکی ڈیٹ بوڈی تھی اس میں نہیں مٹی کے اندر وہ بوتل تھی وہ میں نے ہی اپنے ہاتھوں سے بوتل نکال لی تھی اور میرے ہی حضر گھر میں پوچھا میں پوچھا نہیں کہ جوس لے کے کیوں آئی ہو بندی کے ہیں چیزیں میں نے کبھی نہیں کوئی چیز کا پوچھا کبھی کوئی چیز ہوتی ہے ہاتھ میں تو کبھی کوئی چیز ہوتی ہے پھر؟ پھر انہوں نے کہا کہ ان سے بلایا بلاکہ میں نے ہی اس کو ڈال کے دیا میں کہہ یہ پیلو کہہ تھی نہیں میں نے نہیں پھنا تو یہ سے زبردستی کہہ تھی فالردستی کہہ تھی جو ہو پیو پیو اس نے نتر پوچھا رکتا ہے انہوں نے پلایا ہے میں گلاس رکھ اٹھایا ہے میں نے اٹھا کے میں کچن میں گئی ہوں وہاں سے واپس آ رہی تھی تو میرے باہر کا دروازہ جب یہ دونوں آئی تھی تو انہوں نے کنڈی نہیں تھی لگائی میں وہ کھول لیں گئی ہوں کھول کے اندر آئی ہوں تو انہوں نے اس کو فرش پر لٹایا باتا وہ ہوش میں تھی اسے کوئی بے ہوشی نہیں تھی بھی کوئی چکر نہیں اس کو آئے کیونکہ ساڑھے گیارہ بجے وہ آئی ہے اور تقریباً بارہ بجے کا ٹائم تھا جب وہ نیچے لیٹی بھی تھی انٹی اس کو پر کمر پر بیٹھی بھی تھی اور چھوڑی انہوں نے انہوں نے چلا دی بھی تھی میں نے نکا میں نے کہا انٹی چھوڑی بھی تمہیں دروازہ کھولنے اور بند کرنے میں آدھا گھنٹا لگیا صرف پانچ دس منٹ لگے تھے اور دس منٹ میں تمہیں کسی قسم کی آواز نہیں آئی ہے خاتون کو دکا دے کے گرانا اس پر بیٹھنا کیونکہ سمجھتے ہیں یہاں سے ہو سکتا ہے دکا نہیں تھا دیا دکا نہیں تھا دیا انٹی نے اس کو نیچے لے کے تو بوچ لیا تھا ایک ہی دونوں چربائیوں پر بیٹھی میتھی چوٹ بول دیا چوٹ بول دیا سارا چوٹ بول دیا میں آتھ پون بڑھنے ٹکال آیا ہے انہ وہ بھی اوش ہو گئی میں اوش ہو گئی ہے تے پھر میں ادھے کبردے بیٹھ گئی کبردے بیٹھ گئی وہ دنوں چھوڑی پیر دیتی میں جب اندر آئی ہوں انہیں چھوڑی پھیری بھی تھی انہیں میں نے دوئل آفز بولے تھا انٹی تم نے تو پھر اصولی طور پر ون فائپ پر کال کی ہوگی میں نے کسی کو کال نہیں کی اپنے شوہر کو کی ہوگی اس کا مدد تم پلان میں شامل تھی کیونکہ جب انسان حواس باختا ہوتا ہے تو سب سے پہلے موبائل اٹھاتا ہے اپنے گھر کے کسی مرد پر فون کرتا ہے یا پولیس کو کال کرتا ہے یا شور ڈالتا ہے کیونکہ تم شامل تھی اس پلان میں اس کی بیٹی نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا کتنا بڑا کارنامہ کرنے تمہارے دروازے پہ ہو گیا تو تم رولہ ڈالتینا بار نکل کے اور تم لوگ تو شامل رہے اس کو ڈونڈنے میں ڈوب برنے کا مقام ہے تمہارے لیے آج ڈرامہ سناؤ کی کوئی بھی بات سناؤ کی ہم مان جائیں گے تمہارے دروازے پہ کوئی بکری زبانی ہوئی تم نے اسے فرسٹ ایڈنا دی تم نے کہی کال نہ کی خامت کو کال نہ کی تم کیسے ثابت کرتی ہو تم سچی ہو میں سچ کہہ رہی اس کی بیٹی نے مجھے نہیں تھا بتایا تمہارا سارا سچ سامنے نکل آئے گا تمہیں بتایا ہمیں تمہارے دروازے پہ قتل ہو گیا ہے میں سچ کہہ رہی تمہاری ایکسپورٹیز نہیں تھی تو تم نے انجیکشن کیسا لگایا اس نے پہلے کہا ہے کہ میں نے اس کا بلڈ نکال ہے پہلے کہ میں نے اس کو انجیکشن لگایا ہے حالانکہ میں نے یہ دونوں کام نہیں کیے پاکشاہ تم نے ڈریکٹ قتل کیا ہے انہوں نے ہی کیا تھا سب اس نے کیا سب اس نے کیا بھائی کسی کے دروازے پہ قربانی کا جانور بھی زبا کرنا ہونا تم سے اجازہ طلب ہوتی ہے اپنے گھر کو بچانے کے لیے صرف اس کو بکسے میڈل بکسے میڈلوانے کی کوشش کی بی بی تم نے قتل کا ساتھ دیا قتل کروایا اپنی تمہاری ایکسپورٹی تھی تم نے اس کے پیڑ میں سے بچہ نکلوایا چھوڑی پھرنے کے بعد تمہارا 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 تمہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ پیڑ میں سے بچہ کیسے نکالنے بچہ ان کے بیٹھنے سے نکلا تھا یہ جب بیٹھی ہیں تو بچہ کے ساتھ بہت کچھ باہر آیا تھا جب یہ بیٹھی ہیں تو کیا پیڑ پہ کٹ لگا ہوا تھا انہوں نے لگایا تھا اسی چھوڑی کے ساتھ سب اسی نے کیا میں اپنا جرم قبول کر رہی ہوں کہ میں نے اس کو ڈلوانے میں اس کو گھر سے نکالنے میں مدد کی میں اپنی ہر بات مان رہی ہوں میں اپنی کسی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہی لیکن ان کی جو یہ بات تھی اس کا مجھے سچ میں نہیں تھا تمہاری نہ ساری بکواس ہے یہ تم جس قدر شاکتر ہونا تمہارے چہرے سے نظر آ رہے تمہارا بھی انداز جس طرح سے تھا تم شاکتر ہونا تھا میں سچ کہہ رہی ہوں تم جھوٹ بول دیں گے تم نے قتل کیا قتل کا ساتھ دیا تم نے لالش تھا تمہارے اندر تم نے پیسے لیے کتنے پیسے لیے تھے دو لاکھ رپیہ لیا میں نے پتہ لیا تمہاری بیٹی نے کیا بتایا بیٹی نے دو لاکھ رپیہ دیتا میں اس عورت کو اور اس کے خامد کو ساری باتوں کا بتا ہے اس کا خامد کرتا کیا ہے تمہارا خامد کیا کرتا ہے وہ ڈوکٹر ہے لیکن اس سے کسی بات پہ نہیں بتا مبی بی ایس ہے جی انہیں کسی بات پہ نہیں بتایا مبی بی ایس ہے جی کہاں سے مبی بی ایس کی ہے یہ نہیں مجھے پتا وہ مبی بی ایس نہیں ہے نہیں ہوگا بی بی کو سب پتا ہوتا ہے نہیں پتا مجھے تمہیں یہ پتا تھا قتل کیسے کرنا ہے مجھے یہ بھی نہیں تھا بتا یہ تو یہ گھر میرے آنے کے بعد انہوں نے کی ہے بی بی نو مہینے سے وہ تمہارے در پر آگے پلاننگ کرتی ہے اس کو ایک بچہ چاہیے تم اس کے ساتھ ہاسپیٹلوں میں چلتی ہے اور اب تم درام بازی کھا دی ہو مجھے انہوں نے سو والا میں کیس کروایا ہے نال گئی کہاں گئی سیالکوٹ بچی نکلیا پلان بولایا بچی نکلیا پلان نام بولا دی بچی کے ویے جا دی سیالکوٹ انہوں نے سیالکوٹ آپریشن کروایا تھا انہوں نے لیا تھا انہوں نے ان سے بات پات ان کی بیٹی نے کی تھی مجھے بس دو سونے کے ناتے اس نے فون پر بتایا تھا آپری مجھے بچہ مل گیا میری ماں بچے کے پاس داخل ہے ساتھ ہے اور تھوڑے دو دن بعد فون کے کہتی ہے کہ آپری وہ بچے کی نا دیت ہوگی ہے اور جو بچے کا باپ ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے اس کی نا ڈیڈ بوڈی کے آپ سے پیسے نہیں لی ساٹھ ہزار جو نا وہ رکم بھی نہیں دے رہا ہے اور اب میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا اور ان دنوں میں کراچی تھی میں کراچی سے آئے میں مجھے پانچ دنوں ہیں انہوں نے اس کی بیٹی نے مجھے کال کی کہ میرا ایک کزن رشتہ دار ان کے نزدیک کا اس نے مجھے دو لاکھ روپے لے لی ہیں اور وہ بچہ لے کے آ رہا ہے اس نے مجھے فون کر کے یہ بھی کہا تھا کہ سوراب گوڑ میں بچہ مل رہا ہے آپ جاؤں میں نہیں تھی گئی کیوں میرے ابو اس چیز میں راضی نہیں تھے تم جس چیز میں راضی ہو وہ سب نظر آ گیا ہے ناظرین یہ دو وہ خواتین ہیں ان کے مقروح چہرے غور سے دیکھیں کہتے ہیں کہ انسان کی جو نیت ہوتی ہے نا اس کا عمل اس کے چہرے پہ آتا ہے ان کے چہرے دیکھیں بے شمار لانت ہے ان کے چہروں پہ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کیا باسیت انسان باسیت عورت میں لرز گئی میں جب اس فیملی سے ملی ہوں اور میں نے جب وہ ماں سوم بچی دیکھی ہے جس کی ماں انہوں نے چھین لی جب میں نے اس تڑپتے بلکتے خامت کو دیکھا جس کی ہستی اجڑ گئی وہ صبح نوکری گیا شام کو واپس آیا تو بیوی نہ تھی وہ نہیں جانتا تھا کہ ان ظالموں نے صفاقیت سے اس کے بچے اور بیوی کو کیسے قتل کیا یہ ایکسپورٹ نہیں تھے انہوں نے تشدد کی انتہا کر دی ہو سکتا ہے کہ وہ دردوں میں تکلیف میں ہی جانبر نہ ہو سکیے یہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ان کو لگتا ہے جو ہوا ہو گیا اور یہ وہ کیمراز ان پچیس کروڑ عوام کے سامنے ان کو رسوہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو ساری زندگی جب تک یہ جیل میں زندہ رہیں ان کو احساس ہوتا رہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے تو یہ دنیا دیکھ چکی ہے ان کی رسوائی پہ جگھنسائی ہے چونکہ میں لفظوں کا چناؤ رکھتے ہوئے ٹیلیویزن سکرین ہے میں کچھ اور بول نہیں پا رہی شاید دیکھنے والے اس پروگر